اسلام علیکم جی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کریم آپ کو صدا اشاد اور آباد رکھے اپنی رحمتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے آمین سبح آمین تو جناب یہ دیکھئے صبح صبح سہری کے وقت کا یہ ویلوگ ہے میں وہاں سے سٹارٹ کریوں سہری کے ٹائم پہ تو یہ جو ہے میں سینڈویچ بنا رہی تھی سینڈویچ اب آپ گیس کریں کہ میں کس چیز کی بنا رہی تھی ہاں جی جناب یہ لیفٹ اوور کیما رکھا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ وہ بچوں کا دل نہیں کر رہا تھا پہلے میں سوچی تھی کہ میں کیمے والے وہ بنا دیتی ہوں پراتھے نا لیکن نہیں وہ بچوں کا دل نہیں کر رہا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ اچھا سینڈویچ بنا دینا تو یہ میں نے گریل کے اندر رکھ دیا تھا ان کو بس میں نے کچھ خاص نہیں ڈالا تھا اس میں بس وہ میں نے لیفٹ اوور کیما ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ آنینز کاٹ کے اور لیٹس اور اس کے اندر مہنیز اور تھوڑی سی کیچپ لگا دی تھی تو جناب یہ اتنے مزے کے بن گئے تھے تو ساری کے وقت ہم لوگوں نے بڑے مزے سے ان کو انچوئے کیا اور ساتھ میں ملکشیک بنا دیا تھا بچوں کو تو ماشاءاللہ انہوں نے جوہنا روزہ رکھ لیا تھا تو یہاں میں جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کلپ جناب میرے گھر کا ہے وہی گھر جس کی لاسٹ کچھ دنوں میں رینویشن چل رہی تھی یہ سارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کتنی اس پر محنت کیا اور یہ کیسا بنا ہے مجھے نہیں پتا یہ کتنا اچھا بنا ہے یہ تو آپ کومنٹ کر کے ہی مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا ہے تو بہرحال یہ ہے میرا ٹی وی لاؤنجی جس میں میں نے تقریباً گری شیٹ کو کیا ہے سارا میں نے گری والپیپر لگایا ہے گری ہی میرا کارپیٹ ہے گری ہی میں نے والز کی ہیں اور جو سیلنگ ہے وہ میں نے وائٹ کی ہے اور گری کلر آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو گھر میں بھی کر لیا جائے پہلے تو میں تھوڑی ڈبل مائنڈیڈ تھی کہ کرا کی نہ کرا لیکن میں نے جب سٹارٹ کیا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو آپ بلیو کریں کہ مجھے بہت اچھا لگا باقی اب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا کہ نہیں اچھا لگا تو جناب یہ تھا ٹی وی لاؤنج اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں میں آپ کو اپنا ویڈروم دکھا دیتی ہوں اور بچوں کے ویڈروم بھی دکھا دیتی ہوں جو کہ میں نے مطلب کلر کامبینیشن جو ہے وہ کچھ میں نے کچھ خود سے سوچا کچھ بچوں نے جس نے کہا کہ کہہ رہے تھے ان کے جو خواہش تھی اور میں نے اپنا کوئی خاص نہیں کیا بس میں نے وائٹ اور گریے کا ہی ٹچ دیا اپنے روم کو لیکن جو بچوں کے روم تھے ان میں میں نے ڈیفرنٹ کلر کر دیئے تھے تو ابھی آپ کو وہ نظر بھی آئیں گے تو پھر آپ خود بتائیں گے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں تو جناب یہ ہے میرا ویڈروم آپ دیکھ لیجئے اور اس میں میں نے کچھ خاص چیزیں نہیں رکھی بس ایک بیڈرک ہے اس کے ساتھ سائیڈ پہ وارڈروب ہے ابھی مجھے وہاں سامنے پہ رکھنے کے لیے کچھ چاہیے لیکن آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ مجھے بیڈ کے سائیڈ پہ بلکل پیچھے اپوزٹ سائیڈ پہ مجھے کیا رکھنا چاہیے وہاں پہ مطلب کوئی ٹیبل چھوٹی سی رکھ لوں یا میں ڈریسنگ ٹیبل رکھ دوں یا کیا کروں بہرحال میرے پاس جو میرا وارڈروب ہے اس کے اوپر کافی بڑا سارا میررہ ہے اس لیے میں سوچی تھی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیر یا ٹیبل چھوٹا سا رکھ لوں گی انیویے یہ ہے جناب میری بیٹی کا روم تو اس کو میں نے پرپل شیڈ میں کیا تھا پرپل اور وائٹ کا ٹچ دیا تھا میں نے تو اس کے اندر جو وارڈروب ہے وہ لائٹ مطلب گری اور وائٹ کے کمبینیشن ہے اور کارپٹ جو ہے نا وہ میں نے نیچے مطلب تینوں رومز میں ایک ہی گرر کا کر دیا تھا بلیک اور اس کے اندر تھوڑا سا مطلب ڈیزائن ہے وائٹ کا تو جناب وہ بچوں بیٹی کے روم کے بعد یہ ہے جناب بیٹے کا روم تو اس میں بھی میں نے بنگ بیٹ رکھ دیا تھا بیٹوں کے لیے اور ساتھ میں نے بلو شیڈ یہ میں نے نہیں چوز کیا جناب یہ میرے بیٹے نے خود سے چوز کیا اس کو بڑا پسند آرہا تھا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں یہی والا کر دیتی ہوں تو یہ میں نے بلو کلر جو ہے نا وہ کر دیا تھا جو کے بعد میں مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا جب کرنے لگی تھی تو کچھ خاص نہیں لگا تھا بہت زیادہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ زیادہ ہی مطلب برائٹ سا کلر ہے لیکن بعد میں اچھا لگا تھا تو مطلب پسند آیا پھر مجھے خود بھی تو جناب یہاں پہ گھر تو ہو گیا تھا میرا کمپلیٹ جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کچھ ہی لیے رہ گئے ہیں انشاءاللہ میں کچھن یا دوسری چیزیں آپ کے ساتھ دوبارہ شائع کروں گی تو باقی اب یہاں میں میں بنا رہی تھی جناب آلو کیمہ میں نے سوچا کہ آج مطلب یہی بنا لیتے ہیں تو میں نے کیمہ اور اس کے اندر آلو بھی ڈالے تھے اور تھوڑی سی سبزی بھی ڈالے تھی کافی دن ہو گئے تھے سبزی بالکل نہیں کھائی تھی اب سبزی خالی بنا کے کھاتے میں تو کھانے میں کھا لیتی ہوں لیکن بچے اتنی شوق سے نہیں کھاتے تو پھر کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے چکین یا کیمہ کچھ ڈال دیتی ہوں اس کے اندر تو بڑی مزیگی بن جاتی ہے تو یہ کچھ بہت ہاں اس کی ریشی بھی بہت ہی آسان ہے کیمہ لیں آپ اس کو اچھے سے واش کر لیں اور پانی بالکل نکال دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک میرچ حلدی گرم مسالہ پاوڈر ہرادنیا پاوڈر اس کے علاوہ آپ اس کے اندر دو ٹماٹر ڈال دیں اور دو ہی آپ نے پیاس کٹ کے ڈال دینے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کیمہ میں ہی ڈال کے جب آپ سٹارٹ میں رکھتے ہیں ساتھ ہی رکھیں تو وہ بھی پک جاتی ہیں اور یوں جب کیمہ بھوننے کی سریج پہ آتا ہے تو آپ اس کے اندر آئل ڈال دیجئے ایک کپ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سبزی ڈال دینی ہے اور ساتھ میں آلو ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد آپ نے اگر چاہے اگر آپ نے گریوی بنانی تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور اگر گریوی نہیں بنانی تو آپ خوش خوش سا رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی تھی جناب افطاری ہو اور پکوڑے نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تو پکوڑے تو آپ بلیو کریں کہ اس رمضان میں ہم لوگوں نے ریکارڈ ہی توڑ دیا جناب ہر دن میں نے پکوڑے بنائے ہیں اور پکوڑے اتنے مجھے مزے کے لگتے ہیں مجھے تو خود اب ایسے لگتا ہے کہ افطاری کی ٹائم اگر پکوڑے نہیں آنا تو کچھ بھی نہیں تو یہ تھے جناب میری جو کھانے کی فائنل لک اور آج میں اتنی تھک بھی گئی تھی کہ بس دل نہیں کر رہا تھا کچھ بنانے کے لیے اور دو تین دن سے باہر سے کھا رہے تھے تو بس یہ سمپل سا میں نے افطار بنا لیا تھا اس کے بعد جناب میرا ویلوگ ہے آج کا یہی تک اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور جو لوگ جو میرے نیو دوست ہیں پلیز وہ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھے گا اللہ کریم آپ کو صدا شاد اور آباد رکھے تو چلتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویلوگ میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں